بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک ڈال لیں اور اس میں جائے گا سفیز زیرہ یہ ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر لیا ہے اور سابت لال مرچیں لے لیں گے دس سے بارہ یا جتنا بھی آپ مرچیں پسند کرتے ہیں اب اس چٹنی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس کا مسالہ تیار کرنا ہے مسالہ تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک پین لیا اس میں ڈالیں گے ہم زیرہ اور سابت لال مرچ اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے تو آپ اسے لو فلیم پر آہستہ آہستہ روست کریں تاکہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو کچھ دیر میں ہی جو ہے یہ ہمارا زیرہ کیونکہ جلدی روست ہو جاتا ہے سابت لال مرچوں کے مقابلے میں تو یہ ہمارا جو زیرہ ہے وہ اچھا خوشبو آنے لگ گئی ہے ہمیں سے زیادہ کالا نہیں کرنا تو اس لیے ہم جو ہے تھوڑی دیر سے بھوننے کے بعد جب اس کا رنگ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو ہم اس سے نکال لیں گے یہاں ہم نے زیرہ کو نکال لیا ہے اب صرف سابت لال مرچوں کو ہم لو فلیم پر روست کریں گے تاکہ یہ اچھا سا روست ہو جائے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے کچھ سابت لال مرچوں کو ہم ڈائریکٹ فلیم پر بھی روست کریں گے تو کسی بھی چھوری کی نوک میں یہ سابت لال مرچوں کو پرو کر اس طرح آگ پر ڈائریکٹ روست کر لیں اس سے جو ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور یہ چٹنی میں جو ہے بہت اچھا لگتا ہے تو پانچ چھے ہم نے جو ہے اس طرح روست کر لیا ہے ڈائریکٹ فلیم پر یہاں ہم نے مسائلے کو جو ہے گرائنڈ کر لیا ہے باری کی شفیس نے یہاں ہمارا مسائلہ تیار ہو گیا اب ہم ایک سوس پہن لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دیڑھ کپ کے قریب پانی اور املی جو ہم نے لیا ہے ایک سو پچیس گرام وہ اس میں ڈال دیں گے املی کو اچھی طرح پانی کے ساتھ مکس کر لیں اس طرح چمچے کی مدد سے اور اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس میں ایک بوائل آ جائے اس سے کیا ہوگا کہ املی تھوڑی نرم ہو جائے گی اور پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے گی تو یہاں پانی میں بوائل آ گیا تو ہم ایک چھلنی کی مدد سے املی کا پانی جو ہے چھان لیں گے اس کا جتنا بھی گودہ نکل سکتا ہے نکال لیں یہاں ہم نے موٹی چھلنی کا استعمال کیا ہے تو موٹی چھلنی سے یہ ہوگا کہ اس کا گودہ بھی اچھا نکل جائے گا اور ہماری جو چٹنی ہے وہ مزیدار اور کھٹی سی تیار ہوگی تو اچھی طرح ہم جو ہے چمچے کی مدد سے دباتے دے ہوئے اس کا پانی نکال لیں گے سارا اور جتنا بھی گودہ نکل سکتا ہے نکال لیں گے یہاں ہم آدھا کپ مزید پانی استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈالیں املی کے اوپر تاکہ جتنی بھی کھٹاس ہے اس میں وہ سب نکل جائے تو یہاں اچھی طرح ہم نے آدھا کپ پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر اچھی طرح دبا دبا کے املی کا سارا گودہ اور پانی نکال لیا ہے اب یہ جو بیج اور تھوڑا سا گودہ بچہ ہے وہ پھیک دیں گے یہ پانی ہمارا تیار ہے اب ایک پینل لیں اس میں یہ املی کا پانی ڈالیں گے ڈال دیں اور ہجور کا پیس ڈالنے کے بعد ہم سون ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اسے ہم نے چلے پہ چڑھا دیا ہے کیونکہ ہمیں اسے پکانا ہے تو اسے چلاتے ہوئے پکائیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہے یہ ہماری املی کی چٹنی جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی تو جلدی یہ گاڑی ہو جاتی ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے اور بہت زیادہ گاڑی ہو گئی ہے تو آپ مزید پانی بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے اور اگر آپ کو لگے کہ بہت پتلی ہے یہ چٹنی تو آپ اسے تھوڑا زیادہ پکا لیں یہاں تک کہ یہ گاڑی ہو جائے تو تقریبا ہم نے چار پانچ ہی منٹ اسے پکایا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو اس کا دیکھیں یہ اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے تو اتنے ہی ہمیں گاڑا رکھنا ہے اسے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا ہے وہ ڈال دیں یہ آپ جو ہے تھوڑا ہی ڈالیں پھر ہم آخر میں چکر ڈالیں گے جتنی ہمیں مرچے چاہی ہیں اس میں تو بہت ہی سپائسی مسالہ تیار ہوا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں کم چاہتے ہیں سپائسی تو کم ڈالیں تو یہاں ہم نے تھوڑا مسالہ بچا لیا ہے تاکہ آخر میں ہم چک کے ڈالیں گے اچھی طرح اسے مکس کر لیں یہاں جو خجور کی چٹنی ہے وہ اچھی طرح پک چکی ہے مسالہ بھی ہم نے اس میں ملا دیا ہے اس کو اتار لیں اور ایک پیالے میں ڈال دیں یہاں ہم نے چٹنی پیالے میں ڈال دیا اب اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں اس کے بعد ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے سرکہ ہم نے یہاں دو ٹیبل سپون لیا ہے سرکہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیز بھی اچھا ہو جاتا ہے اور چٹنی ہماری کافی دنوں تا خراب بھی نہیں ہوگی تو یہاں ہم نے دو ٹیبل سپونز میں سرکہ ڈالا اچھی طرح اسے مکس کر لیں یہاں خجور کی جو چٹنی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے خجور اور املی کی جو چٹنی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے چٹ لیں گے اور اوپر سے جتنا مسالہ ہمیں مزید چاہیے وہ اس کے اوپر چھڑک لیں گے تو یہ بہترین مسالہ جو ہے وہ اس چٹنی کو بہت ہی چٹ پٹا اور بہت ہی سپائسی بنائے گا اور آپ اسے کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے اتنے مزدار یہ بنتی ہے اور بہت ہی چٹخارے دار بنی ہے یہ اس چٹنی کو پیش کریں پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ چنا چاٹ اور دہی بڑے اس چٹنی کے بغیر ادھورے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس مزددار سے چٹنی کی ریسپی کو جو کہ آپ کے ہر کھانے کو ذائقے دار اور چٹ پٹا بنا دے گی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ